سو روز میں کیا کچھ ہوا کیا اصلاحات لائی گئی وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار نے وزیراعظم عمران خان کو ملاقات میں بریفنگ دے دی اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم چیمبر کے نمائندگار ان کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آقیب تنویر سے جی آقیب تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا بلکل وزیراعظم عمران خان جو ہے ایک روزہ دورے پہ لاہور پہنچے اور ان کا استقبال کیا گیا ہے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بوزدار نے ان کا استقبال کیا ہے ایوان وزیراعظم میں ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم پنجاب سے جس میں اون چودری جو سیاسی مشیر برائے وزیراعظم پنجاب ہیں وہ بھی شریک تھے افتخار دورانی ترجمان وزیراعظم ہاؤس وہ بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ جو ترجمان پنجاب حکومت ہے وہ بھی موجود تھے وزیراعظم پنجاب کی جانب سے ایک تو بریفنگ دی گئی اپنے جو شیلٹر ہوم پروجیکٹ ہے پناہ گاہوں کا جو منصوبہ چل رہا ہے شہر میں پانچ مقت مقامات کے اوپر اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ دی گئی کہ پروجیکٹ میں کتنا جو کام مکمل ہو چکا ہے اور کب تک یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا اس کے ساتھ جو باقی اہم محکمے تھے ان کے حوالے سے بھی بریفنگ وزیراعظم پنجاب کی جانب سے دی گئی ہے ان کی جانب سے وزیراعظم کو بتایا گیا ہے جو سو روزہ کارکردگی تھی اس میں کون کون سی اصلاحات لائی گئی ہیں صبح میں اگڑا مات اٹھائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی وزیراعظم پنجاب کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے وزیراعظم امران خان کو اور وزیراعظم کی جانب سے ایک تو کار کردگی کو سراہا گیا ہے میٹنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بطور وزیراعظم پنجاب آپ کی کار کردگی بہتر ہے باقی جو معاملات بہتر نہیں ہیں ان کو بھی بہتر بنایا جائے وزیراعظم عمران خان کی کچھ ہی دیر بعد جو پنجاب کا بینہ کا اجلاس ہے اس کی بھی ستارت کریں گے کیونکہ جو صوبائی وزرہ ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جن میں میاں محمود الرشید عبدالعیم خان اور سبتین خان سمیت دیگر جو صوبائی وزرہ ہیں وہ بھی ایوان وزیراعظم پہنچنا شروع ہو گئے ہیں وزیراعظم عمران خان سے جو ملکی معاشی صورتحال ہے خاص اور پہ اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کرنے کے لیے جو معروف بزنس مین ہیں وہ بھی ایوان وزیراعظم پہنچیں گے ان سے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہوگی جس میں جو ڈالر کی اڑان ہے خاص اور پہ اور جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر جو تبادلہ خیال ہے وہ کیا جائے گا ڈالر کو مستحقم کرنے کے حوالے سے جو پولیسیاں لاری ہے حکومت اس کے اوپر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور وزیراعظم عمران خان کا یہ ایک روزہ دور ہے پنجاب کبینہ کے اجلاس گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ان کی متوقع ہے گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے کے بعد پنجاب کبینہ کے اجلاس کے بعد اور جو معروف بزنس مین ہیں ان سے اور چیمبر کے جو نمائندگان ہیں ان سے ملاقات کے بعد وزیراعظم عمران خان اسلامباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ ان کی ابھی تک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کبینہ کا اجلاس ہے وہ کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا جس کی ستارہ وزیراعظم عمران خان کریں گے اور تمام جو صوبائی وزراء ہیں اپنے اپنے محکموں کے متعلق جو سو روز میں انہوں نے صوبہ بار میں پنجاب پہ جو اصلاحات لے کیا ہے اور جو جو انہوں نے اقدامات اٹھائے اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان کو تفصیلی بریفن دی جائے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ اب سو روزہ پلان جو پنجاب حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے اور جو صوبائی وزراء اپنے اپنے محکموں کے متعلق دیتے ہیں اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے کس قدر ان کو وہ خوش ہو پاتے ہیں کیونکہ جو وزیراعظم عمران خان ہے ان کی جانب سے بازے طور پر بتایا گیا تھا کہ جو سو روزہ پلان ہے وہ ہمارا ایجنڈر سو روزہ پلان سو دن کے بعد ہی وزارتیں بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں جس کی کارکت کی اچھی نہیں ہوگی اس کو وزارت سے بھی نکالا جا سکتا ہے اس حوالے سے آج کی جو کبینہ اجلاس ہے یہ بھی خاص اور پر اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جو سو روزہ کارکت کی ہے پنجاب حکومت کی اس کا جائزہ عمران خان کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم کو اہم معاملات پر بریف کیا جا رہا ہے سو روز میں کیا کچھ ہوا کیا اصلاحات لائی گئی وزیراعظم عمران خان کو ملاقات میں بریفنگ دی ہے اب سے کچھ دیر بعد وزیراعظم چیمبر کے نمائندگان اور کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے